نوول محمد بن قاسم قسط نمبر دس باب، دوست اور دشمن برحمن آباد سے ایک کوس کے فاصلے پر جیرام کو اپنا قافلہ دکھائی دیا اس نے واسو کے ساتھ قافلے میں شریک ہونا خلاف مسلحت سمجھتے ہوئے اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور دوسرے دروازے سے شہر میں داخل ہوا برحمن آباد میں نرائن داس نامی ایک نوجوان اس کا پرانا دوست تھا جیرام نے واسو کو اس کے گھر ٹھہرا کر شاہی مہمان کھانے کا رخ کیا تھوڑی دیر بعد پرتاپ رائے سپاہیوں اور قیدیوں سمیت وہاں پہنچ گیا اس نے جیرام کو دیکھتے ہی کہا مجھ سے تم نے شکار کا بہانہ کیوں کیا تم نے صاف یہ کیوں نہ بتایا کہ تم مجھ سے پہلے مہاراج سے ملنا چاہتے تھے اب بتاؤ تمہاری بہن کی کہانی سننے کے بعد مہاراج نے کیا کہا میں ابھی تک مہاراج سے نہیں ملا اور نہ میری یہ نیت تھی پرتاپ رائے نے مطمئن ہو کر کہا جیرام میرا خیال ہے کہ اپنی بہن کے غائب ہو جانے کے متعلق تم نے جھوٹ نہیں کہا تھا میں عربوں کے علاوہ سراندیب کے قیدیوں سے بھی پوچھ چکا ہوں وہ سب تمہارے پہلے بیان کی تصدیق کرتے ہیں اگر انہوں نے راجہ سے شکایت کی کہ تمہاری بہن کے علاوہ ایک مسلمان لڑکی بھی جہاز سے غائب ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ راجہ مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرائے میں راجہ کے سامنے بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میری بہن جہاز پر نہیں تھی اور مسلمان لڑکی کے غائب ہو جانے کا واقعہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن جب قیدی یہ شکایت کریں گے کہ وہ جہاز سے غائب ہوئی ہیں تو تمہارا بیان راجہ کو مطمئن نہیں کر سکے گا جیرام نے پریشان سا ہو کر کہا آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے آپ نے زبیر اور علی کو عذیت پہنچا کر مجھے یہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا کہ میری بہن غائب نہیں ہوئی اور اب آپ یہ ثابت کرنے پر مسر ہیں کہ عرب لڑکی اور میری بہن جہاز سے غائب ہوئی ہیں پرتاب رائے نے جواب دیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی مجبوری ہے جس نے تمہیں اپنی بہن کا راز چھپانے پر مجبور کیا ہے جیرام بولا آپ یہ جانتے ہیں کہ زبیر میرا مہمان تھا اس نے میری جان بچائی تھی اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس واقعے کی آڑ لے کر آپ اسے عذیت پہنچائیں تو یہ مطلب ہے کہ تم صرف زبیر کی خاطر اپنے صحیح دعوے سے دستبردار ہوئے تم زبیر کی دوستی پر اپنی بہن کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو لیکن تمہارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ تمہاری بہن کو میں نے اغوا کیا ہے اور صرف تمہاری بہن ہی نہیں بلکہ ایک عرب لڑکی اور لڑکے کے غائب ہو جانے کی ذمہ داری بھی مجھ ہی پر آید ہوتی ہے جیرام نے جواب دیا نہیں نہیں مجھے آپ کے متعلق جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو چکی ہے یہ کب دور ہوئی؟ جیرام نے اچانک محسوس کیا کہ پرتاپ رائے اس کے لیے پھر ایک پھندہ تیار کر رہا ہے اس نے چونک کر کہا آخر ان باتوں سے آپ کا ایک مطلب کیا ہے میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں راجہ کے سامنے اپنی بہن کا ذکر نہیں کروں گا پرتاپ رائے نے سرد مہری سے کہا تم جو کچھ خود نہیں کہنا چاہتے وہ عربوں کی زبان سے کہلوا ہوگے اس سے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا پہلے جس راز کو تم ظاہر کرنا چاہتے تھے اسے میں چھپانا چاہتا تھا اور اب جس راز کو تم چھپانا چاہتے ہو اسے میں ظاہر کرنے پر مجبور ہوں میرے مطالق اگر تمہاری غلط فہمی دور ہوئی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے اور میں وہ وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تم ایک عرب کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہو کوئی اقل مند آدمی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا جیرام بولا تو تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنی بہن کو خود کہیں غائب کر دیا ہے تمہاری بہن کا مسئلہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیکن عرب لڑکی کا سراغ لگانے کی ذمہ داری مجھ پر آئید ہوتی ہے بہت ممکن ہے کہ تمہاری طرح عربوں نے بھی راجہ کو مجھ سے بدزن کرنے کے لیے ایک لڑکی کے غائب ہو جانے کا بہانہ تراشا ہو لیکن اگر دربار میں اس کے غائب ہو جانے کا سوال اٹھایا گیا تو ہم میں سے ایک کو یہ ذمہ داری اپنے سر لینا پڑے گی جیرام نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا جس طرح میں نے آپ سے انتقام لینے کے لیے اپنی بہن کے غائب ہو جانے کا جھوٹا افسانہ تراشا تھا اسی طرح انہوں نے مجھے آپ کا شریک کار سمجھ کر محض انتقام لینے کے لیے یہ بہانہ تلاش کیا ہے میں زبیر کو سمجھا سکتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے کہنے پر راجہ کے سامنے جھوٹی شکایت نہیں کرے گا پرتاب رائے نے بے رخی سے کہا تم کسی قیدی سے بات چیت نہیں کر سکتے میں نے سپاہیوں کو حکم دیا ہے کہ راجہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے تمہیں اپنا صندوق کھول کر دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی جیرام کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن فوج کے ایک افسر نے آ کر پرتاب رائے کو اطلاع دی کہ مہاراج آپ کو یاد فرماتے ہیں جیرام نے پرتاب رائے کے ساتھ جانا چاہا لیکن اس نے کہا مہاراج نے مجھے یاد فرمایا ہے تمہیں نہیں تم اتمنان سے بیٹھے رہو جب تمہیں بلایا جائے گا میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا پرتاب رائے جہاز سے لوٹا ہوا مال اٹھا کر چلا گیا اور جیرام پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا زبیر باقی قیدیوں کے ساتھ ہی ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اس نے ٹہلتے ٹہلتے اندر جھانک کر دیکھا لیکن پہرے دار نے اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا جیرام سے ایک معمولی پہرے دار کا یہ سلوک دیکھ کر زبیر اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو یقین ہونے لگا کہ وہ ان کے ساتھ ایک ہی کشتی میں سوار ہے غروبِ آفتاب سے کچھ دیر پہلے راجہ کے ایک سپاہی نے جیرام کو اطلاع دی کہ مہاراج آپ کو بلاتے ہیں جیرام کاتھیا وار کے راجہ کے تحائف کا صندوق اٹھوا کر راجہ کے محل میں پہنچا پہرے دار اسے محل کے ایک کمرے میں لے گئے راجہ داہر سنگے مرمر کے چبوترے کے اوپر سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا پرتاپ رائے کے علاوہ دیبل کا حاکمِ عالی اور سینہ پتی ادائے سنگھ اور اس کا نوجوان بیٹا بھیم سنگھ اس کے سامنے کھڑے تھے جیرام نے راجہ کو تین بار جھک کر پرنام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا دو سپاہیوں نے آب نوس کا صندوق راجہ کے سامنے لا کر رکھ دیا جیرام نے راجہ کے حکم سے صندوق کھولا راجہ نے جواہرات پر ایک سرسری نگاہ ڈالی پھر پرتاپ رائے کی طرف دیکھا اور جیرام سے سوال کیا ہم نے سنا ہے کہ تم عربوں کی حمایت کرنا چاہتے ہو تم نے ہمارے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ ہم عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور تم نے ہمارے وفادار پرتاپ رائے پر تحمت لگانے کے لیے ایک عرب لڑکی اور اپنی بہن کو کہیں چھپا دیا ہے جیرام نے جواب دیا انداتا مجھے یہ یقین نہ تھا کہ پرتاپ رائے نے آپ کے حکم سے ان جہازوں کو لوٹا تھا ان کا دیبل میں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا انہوں نے مجھے راستے میں بحری ڈاکوں سے چھڑایا تھا دیبل میں میں انہیں اپنے مہمان بنا کر لائیا تھا اور اپنے مہمانوں کی رکشہ ایک راج پورت کا دھرم ہے عرب لڑکی اور اپنی بہن کے مطالق میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جب جہاز لوٹے جا رہے تھے تو میں ایک کوٹھڑی میں بند تھا تم نے پرتاپ رائے سے یہ بھی کہا کہ تم نے عربوں کو اس کی قید سے چھڑانے کے لیے یہ بہانہ تراشا تھا انداتا میں اس سے انکار نہیں کرتا لیکن راجہ نے سخت لہجے میں کہا ہم کچھ نہیں سننا چاہتے اگر عربوں نے شکایت کی کہ جہاز پر سے ان کی ایک لڑکی غائب ہوئی ہے تو تمہیں اس لڑکی کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا مہاراج اگر عرب مجھ پر یہ شبہ ظاہر کریں کہ لڑکی کو میں نے اغوا کیا ہے ہگتنے کے لیے تیار ہوں ہم تمہاری چال اچھی طرح سمجھتے ہیں اگر عربوں نے تمہیں قصور وار نہ ٹھہرایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے ان کی مرضی سے لڑکی کو کہیں چھپا رکھا ہے تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس ایسے طریقے ہیں جن سے انہیں سچ بولنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے انداتا اگر آپ مجھے قصور وار ٹھہراتے ہیں تو جو سزا جی میں آئے دے لیں لیکن عربوں کے ساتھ پہلے ہی بہت زیادتی ہو چکی ہے تو تم ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا دم بھرتے ہو حضور وہ آپ کے دشمن نہیں وہ سندھ کو عرب کا ایک پر امن ہمسایہ خیال کرتے ہیں ورنہ وہ دیبل کے قریب سے بھی نہ گزرتے اگر وہ نیک نیت نہ ہوتے تو جواہرات کا یہ صندوق جو میں مہاراجہ کاٹھے آوار کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ تک نہ پہنچ پاتا راجہ نے کہا کاٹھے آوار کے جواہرات سراندیب کے جواہرات کے مقابلے میں پتھر معلوم ہوتے ہیں مہاراج میں جوہری نہیں میں تو ایک سپاہی ہوں میں پتھروں کو نہیں پہچانتا لیکن آپ کے دوست اور آپ کے دشمن کو پہچانتا ہوں میں ان پتھروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں مہاراجہ کاٹھے آوار کی دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں ان پتھروں کی قیمت اگر ایک کوڑی بھی نہ ہو تو بھی وہ ہاتھ جو آپ کے سامنے یہ ناچیز پیش کر رہا ہے بہت قیمتی ہے لیکن پرتاب رائے نے عرب جیسی پر امن اور طاقتور ہمسایہ سلطنت کے جہاز لوٹ کر جو کچھ آپ کے لئے حاصل کیا ہے وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا انداتا آپ کو مسلمانوں سے دشمنی مول لینے سے پہلے بہت سوچ بچار سے کام لینا چاہیے ان کا ہاتھ ہر ہاتھ سے مضبوط ہے اور ان کا لوہہ ہر لوہے کو کاٹتا ہے وہ جیٹ کی آندھیوں کی طرح اٹھتے ہیں اور ساون کے بادلوں کی طرح چھا جاتے ہیں ان کے مقابلے پر آنے والوں کو نہ سمندر پناہ دے سکتے ہیں نہ پہاڑ ان کے گھوڑے پانی میں تیرتے اور ہوا میں اٹھتے ہیں آپ نے برسات میں دریائے سندھ کی لہریں دیکھی ہیں لیکن ان مسلمانوں کی فتوحات کا سیلاب اس سے کہیں زیادہ تیز اور تند ہے یہ سب کچھ سن کر راجہ داہر کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی اس نے چلا کر کہا ڈر پوک گیدر تمہاری رگوں میں راج فوت کا خون نہیں میرے ملک میں تمہارے جیسے بزدل آدمی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے انداتا میں اس وقت مہاراجہ کاتھیا وار کا ایلچی ہوں میں خود ایسے ملک میں نہیں رہنا چاہتا جس میں دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست خیال کیا جاتا ہے کاتھیا وار کا راجہ اگر خود بھی یہاں موجود ہوتا تو بھی یہ الفاظ سننے کے بعد اس کا سر کلم کروا دیتا پرتاب رائے اسے لے جاؤ ہم کل اس کی سزا کا فیصلہ کریں گے اور صبح عربوں کے سرغنہ کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے پرتاب رائے نے سپاہیوں کو آواز دی اور آٹھ آدمی ننگی تلواریں لیے آ موجود ہوئے پرتاب رائے نے جے رام کو چلنے کا اشارہ کیا جے رام ننگی تلواروں کے پہرے میں پرتاب رائے کے آگے چل دیا عدائے سنگھ جے رام کی تقریر کے دوران میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک سر پھرا نوجوان اس کے اپنے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے اس نے کہا انداتا اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں راجہ نے جواب دیا تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہم اسے ایسی سزا دیں گے جو برحمان آباد کے لوگوں کو دیر تک نہ بھولے عدائے سنگھ نے کہا لیکن مہاراج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو کچھ کہا ہے نیکنیتی سے کہا ہے ہمیں چند ہاتھیوں اور جواہرات کے لیے عربوں کے ساتھ دشمنی مول نہیں لینی چاہیے ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے لیکن عرب نہایت سخت جان دشمن ہیں تاجہ نے کہا ادائے سنگھ ایک گیدر کی چیخیں سن کر تم بھی گیدر بن گئے ہو یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے اور جو کی روکھی سوکھی روٹی کھانے والے ہمارے مقابلے کی جررت کریں گے مہاراج وہ اونٹنیوں کا دودھ پی کر شیروں سے لڑتے ہیں جو کی روٹی کھا کر پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے وہ اونٹوں پر چڑھ کر ہمارے ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے آئیں گے ہنداتا برا نہ مانیے ان کے اونٹ ایران کے ہاتھیوں کو شکست دے چکے ہیں راجہ نے اسے میں آ کر کہا ادائے سنگھ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم عربوں کے متعلق سنی سنائی باتوں سے مروب ہو جاؤ گے ہم عرب کی ساری آبادی سے زیادہ تعداد میں سپاہی میدان نلا سکتے ہیں راج پتانہ کے تمام راجہ ہمارے اشارے پر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہوں گے ادائے سنگھ نے کہا مہاراج مجھے ان کا خوف نہیں لیکن میں یہ ارز کرتا ہوں کہ ہمیں سوئے ہوئے فتنے کو جگانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا دوسروں کی مدد کے بھروسے پر ایک طاقتور دشمن سے لڑائی مول لینا ٹھیک نہیں ادائے سنگھ تم بار بار کیا کہہ رہے ہو سندھ کے سامنے عرب کے سہرائی ایک طاقتور دشمن کی حیثیت ہرگز نہیں رکھتے آخر عربوں میں کیا خوبی ہے جو ہمارے سپاہیوں میں نہیں ہے مہاراج ایسے دشمن کا کوئی علاج نہیں جو موت سے نہ ڈرتا ہو اگر آپ کو مجھ پر یقین نہ ہو تو آپ قیدیوں میں سے ایک عرب کو لاکر اس کا امتحان لے لیں تلواریں ان کے لیے کھلانے ہیں راجہ نے ادائے سنگھ کی طرف دیکھا اور کہا کیوں بھیم سنگھ تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ ہمارے سپاہی عربوں کے مقابلے میں کمزور ہیں بھیم سنگھ نے جواب دیا مہاراج پتا جی عربوں کے ساتھ پر ان رہنے میں بھلائی سمجھتے ہیں ورنہ ہم نے بھی تلواروں کے سائے میں پرورش پائی ہے اگر عرب موت سے نہیں ڈرتے تو ہمیں انہیں مارنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے راجہ نے کہا شاپاش دیکھا ادائے سنگھ تمہارا بیٹا تم سے بڑھ کر بہادر ہے ادائے سنگھ نے جواب دیا مہاراج کے موں سے یہ بات سن کر مجھے خوش ہونا چاہیے لیکن سینہ پتی کے فرائز کا احساس مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں مہاراج کے سامنے آنے والے خطرات کو گھٹا کر پیش نہ کروں بھیم سنگھ ابھی بچہ ہے اس نے عربوں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن میں مکران کی جنگ میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ عام عرب سپاہی ہمارے بڑے سے بڑے پہلوان کا مقابلہ کر سکتا ہے مکران پر عربوں نے کل چھ سو سواروں کے ساتھ حملہ کیا تھا اور راجہ کے چار ہزار سپاہیوں کو تنکوں کی طرح بہا لے گئے تھے جیرام کو آپ دیر سے جانتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں سے اس سے بڑھ کر تلوار کا دھنی اور کوئی نہیں ہے اور اگر وہ عربوں سے اس قدر مرعوب ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بزدل یا مہاراج کا نمک حرام ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ عربوں سے بگاڑ کے خطرے کا صحیح اندازہ کر چکا ہے راجہ نے تلخ لہجے میں کہا تم میرے سینہ پتی ہو وزیر نہیں اور میں ان معاملات میں تمہاری سمجھ سے کام نہیں لینا چاہتا اگر بڑھاپے میں تمہاری حمد جواب دے چکی ہے تو تمہیں اس عہدے سے صبت نوش کیا جا سکتا ہے اور تمہیں یہ حق بھی نہیں کہ تم جیرام جیسے سرکش گستاخ اور بزدل کی سفارش کرو وہ جو کچھ ہمارے سامنے کہہ چکا ہے وہ اسے بڑی سے بڑی سزا دلوانے کے لیے کافی ہے عدائے سنگھ راجہ کے تیور دیکھ کر سہم گیا اس نے کہا مہاراج میں معافی چاہتا ہوں آپ کو میرے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے میں اتنی باتیں کرنے کی جڑرت اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی تک آپ نے عرب کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا اگر آپ اعلان جنگ کر چکے ہوتے تو میرا فرض ہوتا اور صرف میرا فرض ہی نہیں بلکہ ہر سپاہی کا یہ فرض ہے کہ آپ کی فتح کے لیے اپنی جان قربان کر دے جیرام کی گستاخی کا مجھے افسوس ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ وقت آنے پر وہ بھی ایک وفادار راجپوت ثابت ہوگا اگر آپ عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو ہمیں آج ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے میں چاہتا ہوں کہ ہم عربوں کو ایسی شکست دیں کہ وہ پھر سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں اس مقصد کے لیے ہمیں اپنی افواج کو منظم کرنے کے علاوہ شمال اور جنوب ہندوستان کے تمام چھوٹے اور بڑے راجوں کا تعاون حاصل کرنا چاہیے وہ سب آپ کا لوہہ مانتے ہیں اور آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر لڑنا اپنے لئے باعث فخر سمجھیں گے ہمیں کاٹھیا وارڈ کے راجہ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس نے آپ کو تحائف نہیں بھیجے خراج بھیجا ہے اگر آپ جیرام کا جلم معاف کر دیں تو اس کی وساطت سے جنگ میں بھی مہاراجہ کاٹھیا وارڈ کا تعاون ہمیں حاصل ہو سکتا ہے راجہ نے قدر مطمئن ہو کر کہا ہاں اب تمہیں اکراج پیوت کی طرح بول رہے ہو لیکن جیرام عربوں کے ساتھ مل چکا ہے اگر اسے معاف بھی کر دیا جائے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا ہاں میں نے سنا ہے کہ وہ ایک عرب نوجوان کی دوستی قدم بھرتا ہے اگر وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے اور اسے تلبار کے مقابلے میں مغلوب کر لے تو میں اسے چھوڑ دوں گا مہاراج وہ آپ کا اشارہ پا کر پہاڑ کے ساتھ ٹکر لگانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا بہت اچھا ہم تمہاری سفارش پر اسے موقع دیں گے کل ہم جیرام کی نیک نیتی کے علاوہ تلبار چلانے میں ایک عرب کی مہارت بھی دیکھ لیں گے راجہ نے اس کے بعد مجلس برخواست کی اور اٹھ کر محل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا اگلے دن راجہ داہر نے برحمان آباد کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں دربار منقب کیا سندھ کے دارالحکومت سے اس کا وزیر بھی برحمان آباد پہنچ چکا تھا وزیر سینہ پتی اور برحمان آباد کے عمارہ حسب مراتب تخت کے قریب کرسیوں پر رونک افروز تھے وزیر اور سینہ پتی کے بعد تیسری کرسی جس پر پہلے برحمان آباد کا گورنر بیٹھتا تھا اب دیبل کے گورنر کو دی گئی تھی اور برحمان آباد کا گورنر راجہ سے چند بالشت دور ہو جانے پر یہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے راجہ اور اس کے درمیان پہاڑ کھڑے کر دیئے ہیں راجہ کے بائیں ہاتھ پانچویں کرسی پر بھیم سنگھ براجمان تھا باقی عمارہ بائیں طرف دوسری قطار میں بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں کے پیچھے پندرہ بیس اہدے دار دائیں بائیں دو قطاروں میں کھڑے تھے تخت پر راجہ کے دائیں اور بائیں دو رانیاں رونک افروز تھیں ایک حسین و جمیل لڑکی راجہ کے پیچھے سراہی اور جام لیے کھڑی تھی درباری شاعر نے مترنم آواز میں راجہ کی تعریف میں چند اشار پڑھے اس کے بعد کچھ دیر رقص و سرود کی محفل گرم رہی راجہ نے شراب کے چند جام پیے اور قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم لیا سپاہی زبیر کو پاب زنجیر دربار میں لے آئے اس کے تھوڑی دیر بعد جہرام داخل ہوا زبیر کی طرح اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں نہیں تھیں لیکن اس کے آگے پیچھے ننگی تلواروں کا پہرہ زبیر کو یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ اس کی حالت ہم سے مختلف نہیں راجہ نے پرتاپ رائے کی طرف دیکھا یہ ہماری زبان جانتا ہے اس نے اٹھ کر جواب دیا جی مہاراج یہ اجنبی زبانیں سیکھنے میں بہت ہشیار معلوم ہوتا ہے راجہ نے زبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے جواب دیا زبیر راجہ نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تم ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بے چین تھے کہو کیا کہنا چاہتے ہو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیبل کی بندرگاہ پر ہمارے جہاز کیوں لوٹے گئے اور ہمیں قیدی بنا کر ہمارے ساتھ یہ بہشیانہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے راجہ نے قدر بے چین ہو کر جواب دیا نوجوان ہم پہلے سن چکے ہیں کہ عربوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں لیکن تمہیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی خاطر ذرا ہوش سے کام لینا چاہیے زبیر نے کہا ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اگر آپ کو اس کا علم نہیں تو یہ اور بات ہے ورنہ یہ حقیقت ہے کہ دیبل کے گورنر میں بغیر کسی بچے کے ہم پر دست درازی کی اگر آپ کو ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہو تو ہم اسے دور کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر سندھ کی طرف سے یہ قدم ہماری غیرت کا امتحان لینے کی نیت سے اٹھایا گیا ہے تو ہم والی سندھ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے اچھوت نہیں جن کی فریاد ان کے گلے سے باہر نہیں آسکتی آج تک ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی جررت کسی نے نہیں کی اور سندھ کی سلطنت کو میں ایسی سلطنت نہیں سمجھتا جو ایران کی ذرہیں اور رومہ کے خود کاٹنے والی شمشیروں کی ضرب برداشت کر سکے وہ قوم جو روح زمین کے ہر مظلوم کی داد رسی اپنا فرض سمجھتی ہے اپنی بہو بیٹیوں کی بیزتی پر خاموش تو نہیں بیٹھے گی راجہ نے وزیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا سنو ایک قیدی ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے وزیر نے جواب دیا مہاراج یہ عرب بہت باتونی ہے ایران اور روم کی فتوحات نے انہیں مغرور بنا دیا ہے لیکن انہیں سندھ کے شیروں سے واسطہ نہیں پڑا زبیر نے جواب دیا ہم نے دیبل میں شیروں کی شجاعت نہیں دیکھی البتہ لومڑیوں کی مکاری ضرور دیکھی ہے زبیر کے ان الفاظ کے بعد تمام درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ادائے سنگھ موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا مہاراج چند دن قید میں رہ کر یہ نوجوان اپنے ہوش و حواظ کو بیٹھا ہے اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس سپاہی کی تلوار کند ہو اس کی زبان بہت تیز ہو جاتی ہے زبیر غصے کی حالت میں ادائے سنگھ کی دوستانہ مداخلت کا مطلب نہ سمجھ سکا اور بولا مجھ پر پیچھے سے وار کیا گیا ہے ورنہ میری تلوار کے مطالق تمہاری یہ رائے ہرگز نہ ہوتی پرتاب رائے نے اٹھ کر کہا مہاراج یہ جھوٹ کہتا ہے ہم نے اسے لڑ کر گرفتار کیا تھا زبیر نے غصے اور حقارت سے کامتی ہوئی آواز میں کہا گزدل آدمی تم انسانیت کا زلیل ترین نمونہ ہو میرے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود تمہارے چہرے پر خوف و حراس کے آثار ظاہر ہیں لومڑی شیر کو پنجرے میں بھی دیکھ کر بدھواس ہے میرا صرف ایک ہاتھ کھول دو اور مجھے میری تلوار دے دو پھر ان سب کو میرے اور تمہارے دعوے کی صداقت معلوم ہو جائے گی پرتاب رائے پھٹی پھٹی نگاہوں سے حاضرینیں دربار کی طرف دیکھ رہا تھا برہمن آباد کا گورنر زبیر کی آمد کو تائید غیبی سمجھ رہا تھا اس نے اٹھ کر دربار کا سکوت توڑا اور کہا مہاراج یہ کھشتری دھرم کی توہین ہے کہ ایک معمولی عرب بھرے دربار میں سردار پرتاب رائے کو بزدلی کا تانہ دے آپ سردار پرتاب رائے کو اجازت دے کہ وہ اس عرب کے جھوٹے دعوے کو جھوٹ ثابت کر کے دکھائیں ادائے سنگھ کو بھی پرتاب رائے سے کم نفرت نہ تھی لیکن وہ جے رام کو راجہ کے عطاب سے بچانا زیادہ ضروری خیال کرتا تھا اور اسے بچانے کی اس کے ذہن میں یہی صورت تھی کہ جے رام زبیر کا مقابلہ کر کے راجہ کے شکوک رفع کر دے کہ وہ عربوں کا دوست ہے اس نے اٹھ کر کہا مہاراج برہمن آباد کے حاکم کا یہ خیال درست نہیں سردار پرتاب رائے کا رتبہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک معمولی عرب سے مقابلہ کریں یہ ان کی توہین ہے اس نوجوان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں نوجوان موجود ہیں اگر مہاراج کو ناغوار نہ ہو تو آپ جے رام کو یہ ثابت کرنے کا موقع دیں کہ وہ ان ملیچ عربوں کا دوست نہیں ہے راجہ نے جواب دیا تم کئی بار جے رام کی سفارش کر چکے ہو لیکن اس کی باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ عربوں سے بہت زیادہ مرعوب ہے کیوں جے رام تم اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہو جے رام نے ملتجیانہ انداز میں کہا مہاراج میں آپ کے اشارے پر آگ میں کود سکتا ہوں لیکن زبیر میرا مہمان ہے اور میں مہمان پر تلبار نہیں اٹھا سکتا دربار میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا ادھے سنگھ نے دل برداشتہ ہو کر جے رام کی طرف دیکھا راجہ نے چلا کر کہا اس گدھے کو میری نگاہوں کے سامنے سے دور لے جاؤ اس کا موں کالا کر کے پنجرے میں بند کر دو اور شہر کی گلیوں میں گھماؤ کل اسے مست ہاتھی کے سامنے ڈالنے کی سزا دی جائے گی ادھے سنگھ تم نے اس عرب کے سامنے ہمیں شرم سار کر دیا اور پرتاب رائے تم چک کیوں بیٹھے ہو تم دیبل میں سے نیشہ دکھا چکے ہو اب تمہاری تلوار نیام سے باہر کیوں نہیں آتی تم سب کو سام کیوں سون گیا ہے نوجوان بھیم سنگھ نے اٹھ کر تلوار بے نیام کی اور کہا مہاراج مجھے اجازت دیجئے بھیم سنگھ کی دیکھا دیکھی تمام درباریوں نے تلواریں کھینچ لیں سب سے آخر میں پرتاب رائے نے تلوار نکالی لیکن اس کی نگاہیں راجہ سے کہہ رہی تھی انداتا میرے حال پر رحم کیجئے درباریوں کو راجہ کے اشارے کا منتظر دیکھ کر زبیر نے اپنے ہونٹوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہت لاتے ہوئے کہا بس اب جانے دیجئے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اپنے حریف کو پاب ازنجیر دیکھ کر آپ کے درباری بزدل کہلانا پسند نہیں کرتے لیکن قدرت لومڑیوں کے سامنے شیروں کو ہمیشہ باندھ کر پیش نہیں کرتی بھیم سنگھ نے کہا مہاراج اس کی بیڑیاں کھلوا دیجئے میں اسے ابھی بتاؤں گا کہ کون شیر ہے اور کون لومڑی راجہ کے اشارے پر سپاہیوں نے زبیر کی بیڑیاں اتار دیں اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی گئی لیکن وزیر نے کہا مہاراج آپ کے دربار میں مقابلہ ٹھیک نہیں راجہ نے جواب دیا ٹھیک کیوں نہیں اسی دربار میں ہمارے سپاہیوں کو بزدلی کا تانہ دیا گیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہیں اس کا انتقام لیا جائے مہاراج انتقام اس نوجوان کو لڑنے کا موقع دیے بغیر بھی لیا جا سکتا ہے راجہ نے جواب دیا نہیں ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ عرب تلوار کس طرح چلاتے ہیں بھیم سنگھ کرسیوں کے درمیان کھلی جگہ میں آ کھڑا ہوا اور اس نے تلوار کے اشارے سے زبیر کو سامنے آنے کی دعوت دی اس نوجوان کے ساتھ مجھے کوئی دشمنی نہیں میرا مجرم پرتاپ رائے ہے اب اس نوجوان کو قربانی کا بکرا کیوں بناتے ہیں بھیم سنگھ نے کہا بزدل تم صرف باتیں کرنا جانتے ہو اگر حمد ہے تو میرے سامنے آؤ زبیر نے کہا اگر تم دوسرے کا بوجھ اٹھانے پر بزد ہو تو پھر تمہاری مرضی اور یہ کہتے ہوئے زبیر آگے بڑھ کر بھیم سنگھ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا راجہ کے حکم سے سپاہی تخت اور کرسیوں کے آگے نصف دائرے میں کھڑے ہو گئے ادھائے سنگھ نے اٹھ کر کہا بیٹا اوچھا وار نہ کرنا تم ایک خطرناک دشمن کے سامنے کھڑے ہو پیتا جی آپ فکر نہ کریں یہ کہتے ہوئے بھیم سنگھ نے یکے بعد دیگرے تین چار وار کر دیئے زبیر اس حملے کی غیر متوقع شدت سے دو تین قدم پیچھے ہٹ گیا اور اہل دربار نے خوشی کا نعرہ بلند کیا زبیر کچھ دیر بھیم سنگھ کے وار روکنے پر اتفا کرتا رہا تھوڑی دیر بعد تماشائی یہ محسوس کرنے لگے کہ حملہ کرنے والے ہاتھ سے حملہ روکنے والا ہاتھ کہیں زیادہ پھرتیلا ہے ادھائے سنگھ پھر چلایا بیٹا جوش میں نہ آؤ تلوار کا تھنڈا کھلاری ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے لیکن زبیر کے چہرے کی پرسکون مسکراہت نے بھیم سنگھ کو اور زیادہ سیخ پا کر دیا اور وہ اندھا دھن وار کرنے لگا اسے آپے سے باہر آتا دیکھ کر زبیر نے یہ کے بعد دیگرے چند وار کیے اور بھیم سنگھ کو جارہانہ حملوں سے مدافعت پر مجبور کر دیا کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بھیم سنگھ کی تلوار بروقت مدافعت کے لیے نہ اٹھ سکی لیکن زبیر کی تلوار اسے گھائل کرنے کے بجائے اس کے جسم کے کسی حصے کو چھونے کے بعد واپس چلی گئی درباری اب یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ جان بوجھ کر بھیم سنگھ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے بھیم سنگھ کو خود بھی زبیر کی برطری کا احساس ہو چکا تھا لیکن وہ اعتراف شکست پر موت کو ترجیح دینے کے لیے تیار تھا پرتاپ رائے بھیم سنگھ کے باپ سے پرانی رنجشوں کے باوجود انتہائی خلوص سے بھیم سنگھ کی فتح کی دعائیں کر رہا تھا لیکن بھیم سنگھ کے بازو ڈھیلے پڑ چکے تھے راجہ اور اہلِ دربار کے چہروں پر مایوس ہی چھا رہی تھی ادائے سنگھ نے کہا مہاراج بھیم سنگھ اپنی جان دے دے گا لیکن پیچھے نہیں ہٹے گا آپ ہی اس کی جان بچا سکتے ہیں بڑی رانی نے ادائے سنگھ کی سفارش کی لیکن چھوٹی رانی نے کہا مہاراج سپاہیوں کو بھیم سنگھ کی مدد کا حکم دینا انصاف نہیں اپنے بیٹے کے لیے تو ادائے سنگھ جوش میں آ گیا ہے لیکن جب وہ پردیسی دو قدم پیچھے ہٹا تھا اس پر تو کسی کو رحم نہیں آیا تھا اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو پھر دونوں کی جان بچائیے راجہ تضبزب کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا اچانک زبیر پہ در پہ چند سخت وار کرنے کے بعد بھیم سنگھ کو چاروں اطراف سے دھکیل کر اس کی خالی کرسی کے سامنے لے آیا سپاہی جو ننگی تلوارے لیے قطار میں کھڑے تھے ادھر ادھر سمٹ گئے بھیم سنگھ لڑکھڑاتا ہوا پیٹ کے بل کرسی پر گر پڑا اس نے اٹنے کی کوشش کی لیکن زبیر نے اس کے سینے پر تلوار کی نوک رکھتے ہوئے کہا تم اگر چند سال اور زندہ رہو تو تم اچھے خاصے سپاہی بن سکتے ہو لیکن سر دست تو تمہاری جگہ یہی دربار کی کرسی ہے بھیم سنگھ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ غصے اور ندامت کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا راجہ نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا لیکن ان کی تلواریں بلند ہونے سے پہلے زبیر بھیم سنگھ کی کرسی کے اوپر سے کود کر پرتاپ رائے کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور پیشتر اس کے کہ پرتاپ رائے اپنی بدحواسی پر قابو پاتا زبیر نے اپنی تلوار کی نوک اس کی پیٹ پر رکھتے ہوئے راجہ سے کہا اپنے سپاہیوں کو وہیں کھڑا رہنے کا حکم دیجئے ورنہ میری تلوار اس موزی کے سینے کے پار ہوگی راجہ کے اشارے پر سپاہی پیچھے ہٹ گئے تو زبیر نے پھر راجہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بے وکوفوں کے بادشاہ مجھے تم سے نیک سلوک کی توقع نہیں لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جن سلاکاروں نے تمہیں عرب کے ساتھ لڑائی مول لینے کا مشورہ دیا ہے وہ تمہارے دوست تو ہرگز نہیں ہیں جن لوگوں پر تمہیں بھروسہ ہے وہ سب دیبل کے حاکم کا دل و دماغ رکھتے ہیں اس کی طرف دیکھو یہ وہ بہادر ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا بید مجنوں کی طرح کام پرہا ہے اب میں تمہارے سامنے اس شخص سے چند سوال کرتا ہوں کیوں پرتاپ رائے تم نے مجھے لڑ کر گرفتار کیا تھا یا دوستی کا فریب دے کر جہاز سے بلایا تھا جواب دو خاموش کیوں ہو اگر تم نے جھوٹ بولا تو یاد رکھو ان سپاہیوں کی حفاظت کی وجہ سے تم بچ نہیں سکتے بولو یہ کہتے ہوئے زبیر نے تلوار کو آہستہ سے جنبش دی اور اس نے کامتی ہوئی آواز میں کہا میں نے تمہیں جہاز پر سے بلایا تھا لیکن مہاراج کا حکم یہی تھا کہ تمہیں ہر قیمت پر گرفتار کیا جائے راجہ نے کہا ٹھہرو پرتاپ رائے میں ہمارے حکم کی تعمیل کی تھی اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جسے تم تصور میں بھی برداشت نہیں کر سکو گے ابھی ہم نے تمہارے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا ہم واقعی خام خارب کے ساتھ بگاڑ نہیں چاہتے تمہاری خام واقعی بہادر ہے لیکن اگر تم ذرا سمجھ سے کام لو تو ممکن ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو آزاد کر دیں تمہارے سر پر اس وقت بیس سپاہی کھڑے ہیں تم زیادہ سے زیادہ ایک کو مار لوگے لیکن اس وقت ایک آدمی کے بدلے ہم تمام قیدیوں کو بھانسی دے دیں گے اگر اپنے ساتھیوں کی خیر چاہتے ہو تو تلوار پھینک دو زبیر نے کہا مجھے تم میں سے کسی پر اعتبار نہیں لیکن میں تمہیں اپنا نفع اور نقصان سوچنے کا آخری موقع دیتا ہوں یاد رکھو اگر تم نے میرے ساتھیوں کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ دن دور نہیں جب تمہارے ہر سپاہی کے سر پر میرے جیسے سر پھروں کی تلواریں چمک رہی ہوں گی تمہیں اگر جواہرات اور ہاتھیوں کا لالچ ہے تو میں تم سے ان کی واپسی کا مطالبہ نہیں کرتا میں صرف درخواست کرتا ہوں اور وہ یہ کہ تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو رہا کر دو خالد اور اس کی بہن کو ہمارے حوالے کر دو راجہ نے جواب دیا جب تک تم تلوار نہیں پھینکتے ہم تمہاری کسی درخواست پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں زبیر کو راجہ کے متعلق کوئی خوشفہمی نہیں تھی اگر اسے اپنے ساتھیوں کا خیال نہ ہوتا تو وہ یقیناً اپنے آپ کو راجہ کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے بہادروں والی موت کو ترجیح دیتا لیکن بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے عبرتناک انجام کے تصور نے اس کے جوش کو ہوش میں بدل دیا تھا اسے ناہید کا خیال آیا اور اس کے جسم پر کپ کپی تاریح ہو گئی مختلف خیالات کے گرداب میں راجہ کے حوصلہ افضا کلمات اس کے لیے تنکوں کا سہارا ثابت ہوئے اور اس نے اپنی تلوار تخت کے سامنے پھینک دی راجہ نے اتمنان کا سانس لیا پرتاب رائے کی حالت اس شخص سے مختلف نہیں تھی جو بھیانک سپنا دیکھنے کے بعد نیند سے بیدار ہوا بڑی رانی نے راجہ کے دائیں کان میں کچھ کہا بہاراج ایسے لوگوں سے دشمنی مول لینا ٹھیک نہیں راجہ نے اشارے سے وزیر کو اپنے پاس بلایا اور آہستہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اس نے جواب دیا مہاراج آپ مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہیں راجہ نے کہا لیکن اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہاں موجود سردار اور میری ریایہ مجھے بزدل تو نہیں سمجھے گی مہاراج چاند پر تھوکنے سے اپنے مو پر چھیٹے پڑتے ہیں آپ اپنی ریایہ کی نظر میں ایک دیوتا ہے لیکن اب ان قائدیوں کو چھوڑنا مسلحت کے خلاف ہے عربوں کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ سندھ پر حملہ کریں لیکن ان لوگوں کو اگر ان کے ملک میں واپس بھیج دیا گیا تو یہ تمام عرب میں ہمارے خلاف آگ کا توفان کھڑا کر دیں گے اگر آپ عربوں کے ساتھ جنگ کر کے مکران کا علاقہ حاصل کرنے کا ارادہ بدل چکے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ان سب کو آزاد کرنے کے بجائے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ عربوں کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو کہ ہم نے دیبل سے ان کے جہاز لوٹے ہیں اس سے پہلے ہم ابو الحسن کے معاملے میں مکران کے گورنر کو ٹال چکے ہیں اب بھی اگر کوئی ان کا پتہ پوچھنے آیا تو ہم اس کی تسلی کروا دیں گے راجہ نے کہا تمہیں کس نے بتایا کہ ہم مکران کو پتہ کرنے کا ارادہ ہی بدل چکے ہیں وزیر نے جواب دیا مہاراج اگر آپ کا ارادہ نہیں بدلا تو پھر ان لوگوں کے مطالق سوچ بدلنے کی بھی ضرورت نہیں میرے خیال میں اس کی کم سے کم سزا یہ ہو سکتی ہے کہ شہر کے کسی چوراہے میں انہیں پھانسی دی جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہو کہ عرب عام انسانوں سے مختلف ہرگز نہیں ہے راجہ نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے لیکن جہاز سے ایک عرب لڑکا اور لڑکی غائب ہو چکے اگر انہوں نے سندھ کی حدود پار کر کے مکران میں اور عربوں کو یہ خبر پہنچا دی تو ممکن ہے کہ ہمیں بہت جلد لڑائی کی تیاری کرنی پڑے وزیر نے جواب دیا مہاراج عرب کی موجودہ حالت مجھ سے پوشیتہ نہیں ان کی خانہ جنگی کو ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی اور اب ان کی تمام افواج شمال اور مغرب کے ممالک میں لڑ رہی ہیں ہمارے پاس ایک لاکھ فوج موجود ہے اور ہم ضرورت کے وقت اتنے ہی اور سپاہی بھی جمع کر سکتے ہیں پھر راج پتانے کے تمام راجہ آپ کے باج گزار ہیں وہ آپ کے جھنڈے تلے عربوں سے لڑنا اپنی عزت سمجھیں گے مجھے یقین ہے کہ جو عرب سنگھ میں آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا شاباش مجھے تم سے یہی امید تھی تو تم آج ہی تیاری شروع کرو راجہ سے کانہ پوسی ختم کرنے کے بعد وزیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا راجہ نے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا اسے لے جاؤ آج شام تک ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے مجھے دیں گے مجھے دیں گے مجھے دیں گے مجھے دیں گے